آج کل جی گیس کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوئے ہر گھر میں گیس کا مسئلہ ہے تو میں بتاؤں گی پی ایک بچے کے ڈائپر سے آپ لوگ اپنی گیس کا مسئلہ کس طرح حل کر سکتے ہیں گھر میں اگر زیادہ کنگے ہوں تو ان کو سیف کس طرح رکھ سکتے ہیں یہ میں سب آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی اگر آپ کے پاس زیادہ ساری مرچیں ہیں تو آپ لوگ نے مرچیں کس طرح استعمال کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے یہ بھی بتاؤں گی آلو بوائل چاول کرنے سے دیج کی اندر سے کالی ہو جاتی ہے جس طرح آج کل آلو بوائل کرتے ہیں تو یہ سب بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب مید کرتے ہیں آپ سب ٹی ٹاک ہوں گے گھر میں جو فریج میں میڈیسن رکھی ہوتی ہیں ٹیوب ہوئیں ٹیوبز ہو جائیں ٹیبلٹ ہو جائیں چاہے سیرپ ہو جائیں تو وہ نام لوگ دوزار بیس کا لاکے رکھے ہوتے ہیں اور دوزار چوبیس میں ہم جا کے ڈیٹ دیکھ ہو گی ہے کہ نہیں تو جو جن کو صحیح طرح نظر نہیں آتا پتا نہیں چلتا ان کا تو میں بتاؤں گی پھر آپ کی اس طرح اچھے طریقے سے ان کی ڈیٹ جو بھی لکھا ہوتا ہے نا اتنا بریک بریک جن کو نظر نہیں آتا اینک لگی ہوتی ہے کہیں اینک ادھر ادھر ہو جائے اینک نہیں لگی تو میری طرح نظر صحیح نہیں آتا تو وہ کیا کریں اس کے لیے چھوٹی سیک ٹیپ ہے میں بتاؤں گی پھر آپ لوگوں نے بہت آسان ٹیپ ہے آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا آپ لوگوں نے اپنا موبائل لینا موبائل ہر بندے کے پاس ہوتا ہے ہر لیڈیز کے پاس ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے میڈیسن اپنی رکھنی چاہے سیروپ ہو چاہے ٹیبلٹ ہو چاہے اس طرح ٹیوبز وغیرہ ہو کچھ بھی آپ لوگ نے ایک سپائری ڈیٹ دیکھ دیکھنی ہے چاہے اس کا کچھ بھی دیکھنا ہے پرائز دیکھنی ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا تو آپ لوگ نے ایک پکس بنانی ہے ان کی پکس بنا کے اس طرح بڑی کریں اس کی سکرین اور آپ لوگ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ کتنے کی ہے اب ہم کب تک یوز کر سکتے ہیں ٹھیک یہ چھوٹی سی ٹیپ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا مید ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اچھی ہے نا ٹیپ اگر اچھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہمارے گھر میں کنگیں اتنے سارے ہوتے ہیں کچھ ہم نے مہمانوں کے لیے رکھی ہوتے ہیں کچھ ہم گھر میں یوز کرتے ہیں جو گھر میں یوز کرتے ہیں نا وہ کنگیں بہت زیادہ گندے ہو ج ہم دوتے بھی ہیں نا ان کو ووش بھی کر لیتے ہیں تو کنگا گندہ ہی رہتا ہے کیونکہ آئل والا اکثر بچوں نے آئل لگایا ہوتا ہے تو وہ آئل والا کنگا جو ہے نا اس میں دول مٹی پڑ جاتی ہے تو وہ گندے لگتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے میں بتاؤں گی پھر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پھر ٹیلکم پورڈر لینا ہے ٹیلکم پورڈر لے کے نا جو آپ کا کنگا گندہ ہے نا تو وہ ووش کرنے سے بھی کسی ٹیم اس کے اندر سے آئل نہیں جاتا تو یہ ٹیل برش لینا ہے پورڈر اوپر ڈال دینا ہے پورڈر بھی ہر گھر میں ہوتا ہے اس میں زیرو کاسٹ ہی ہوتی ہے آپ لوگ کوئی پیسہ نہیں لگتا ہر چیز آپ لوگوں نے گھر سے ہی لینی ہے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح برش کے ساتھ آپ لوگ پورڈر ڈال کے اچھی طرح اس کو صاف کر لیں یقین کریں اتنا کنگا صاف ہو جائے گا نا آپ کو محنت کرنی نہیں پڑے گی تو بیٹھے بڑھائی بیٹ پہ آپ لوگ کنگا اپنا صاف کر لیں گے اور اتنا اچھا ل لگے گا پی ایسے لگے گا جیسے آپ لوگ نیوں لے کے آئیں اور گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے ہی کنگے ہونے چاہیے کیونکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے پی ہر بندے کا لیدہ لیدہ ہی کنگا ہونا چاہیے کنگے سے ہمارے سر کی جو ہوتی ہیں نا بیمارییں وہ ہو جاتی ہیں خوش کی ایک کو تو دوسرے کو بھی ہو جاتی جو بھی ہے کنگے اتنے مہنگے نہیں ہیں زیادہ ہی رکھ لیں تو اچھی بات ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میری ٹیپ پسند آئی ہوگ اگر میری ٹیپ پسند آتی ہے آپ لوگوں کو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں پھر آپ لوگوں کو پتا چلتے ہیں ہم لوگ نے کون کون سی ٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اسی طرح جی ٹیپ نمبر فور میں بتاؤں گی بھی میں مرچیں زیادہ سی لے آئی ہوں اور آپ لوگ بھی کہیں بزار بغیرہ جائیں تو اکثر سنڈے کے سنڈے ہم لوگ چاہتے ہیں سنڈے بزار اتوار بزار بدھ بزار پی بزار جو بھی لگتے ہیں تو ہم لوگ سبزیاں بھی لے آتے ہیں زیادہ تو اس طرح مرچیں زیادہ لے آئیں تو مرچیں ہماری دو تین دن بعد ہی کلر چینج کر جاتی ہیں اور ڈیلی ڈیلی ہو جاتی ہیں اندر سے کالی ہو جاتی ہیں تو ان کو سیف کرنے کا طریقہ یہ ہے پھر آپ لوگ کیا کریں پھر اس طرح ساری مرچوں کے ڈنڈل اتار لیں اور ڈنڈل بھی آپ لوگوں نے باسکیٹ میں نہیں پھینکنے کوڑے میں نہیں پھینکنے یہ بھی ڈنڈل بھی بڑے ک کام کی چیزیں یہ بھی میں بتاؤں گی آگے جا کے آپ لوگ نے ڈنڈل جو ان کے ان کا کیا کرنا ہے مرچوں کے ڈنڈل تار لیں چاہے ون کیجی لے آئیں چاہے ٹو کیجی چاہے ایک پاؤ لے آئیں مرچیں اکثر دنوں میں مرچیں بہت مہنگی ہوتی ہیں تو خراب جب ہو جائیں تو پھر ہم نے باسکیٹ میں ہی پھینکنی ہے تو ڈنڈل جو ہے نا ایک گلاس میں یا کاپ میں کسی برتن میں آپ لوگ ڈال دیں اور ڈال کے کیا کرنا ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے ڈنڈل بھی ہم لوگ کچھرا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں یہ پھینکنا نہیں پلیز تو جو مرچیں لیں ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا لینا ہے جی ڈنڈل جو ہم نے ڈال لیں گلاس میں اس میں ہم نے ڈال دینا پانی اگر تھوڑے سے ہے نا تو اس میں آدھا گلاس ڈال دیں ایک گلاس ڈال دیں اس میں کوئی اتنا بڑا نہیں اس کو پوری رات کے لیے آپ لوگ بگو کے رکھ دیں چاہے اگر صبح تارے ہیں تو پورے دن کے لیے اگر رات کو تارے ہیں تو پوری ر رات کے لیے آپ لوگ آٹھ دس گھنٹے اس کو بیگا رہنے دیں کیوں ہی نقصان نہیں آپ لوگوں کا تو جو مرچیں ہیں اس کے لیے ہم نے لینا ہے جی ایک ٹیفن اس طرح ایٹا ٹیفن لے لیں جس کا ڈکن اچھی طرح بند ہو جے اس کے اندر ہم نے ایک ڈالنا ہے ٹیشو چاہے ٹیشو رکھ لیں چاہے آپ لوگ کوپی کا کاغذ رکھ لیں اگر آپ کے پاس اخبار ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے نہیں تو ٹیشو تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بچے کام کرتے ہیں تو نوٹ بک ب ہوتی ہے اسے ایک پیج لے لیں اس طرح ڈال کے نا آپ لوگ اس کا ڈکن اچھے طریقے سے بند کر دیں اور فریج میں چاہے ایک مہینے کے لیے مرچیں رکھ دیں آپ کی مرچیں نہیں غراب ہوگی یہ بھی مزے کی ٹیپ ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آگے کیا کرنا ہے مرچیں جو میں نے بھگوکے رکھی ہوئی ہیں اس کا کیا کرنا ہے ہم لوگوں کے گھر پودے ہوتے ہیں چاہے آرڈور ہوں چاہے انڈور ہوں ہم لوگوں نے پودے رکھے ہوتے ہیں کچھ نیچے کچھ اوپر جہاں بھی بھی رکھے ہیں آپ لوگوں کے پودوں کو کیڑی لگ جاتی ہے سنڈی لگ جاتی ہے سبزی والے ہوں چاہے جو ان سے بھی پودے ہوں تو ان کے اندر جا کے یہ پانی آپ ڈال دیں یقین کریں یہ اتنا اچھا پانی ہے مرچیں کڑوی ہوتی ہیں ان کا پانی بھی کڑوا ہوتا ہے ان کے اندر ڈال لیں گے نا جو کیڑی لگ جاتی ہے پتوں کو چاہے نیچے ہوں وہ نہیں لگیں گی ڈنڈل بھی اندر پھینک دیں ڈنڈل بھی آپ ضائع نہ کریں اس طرح اندر پ پودہ پھل دے گا پھول دے گا سارا کچھ دے گا اب لوگوں کو پسند آئی ہوگی میری ٹیپ آگے جی فور ٹیپ یہ ہے بھی ہم لوگ آج کال آلو بوائل کرتے ہیں چاول بوائل کرتے ہیں چاول بوائل اکثر میں تو چاول بوائل کر کے ہی زیادہ کھاتی ہوں تو ہماری جو اندر دیجکی ہوتی نا وہ کالی سے آجتی جس طرح یہ 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 میں نے اسی ویڈیو کے لیے ہی کی یہ کالی تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی آلو بوائل کرنے ہیں تو آلووں کو اچھی طرح و پانی ڈال کے جب رکھنا ہے تو آلو آپ چاہے دو حصے کر کے ڈالیں چاہے آپ پورا آلو بوائل کر لیں میں نے آج دو حصے کی ہیں میں جو نہیں بولوں گی میری ویڈیو سچ ہوتی ہے میں پورے آلو ہی بوائل کرتی ہوں میرا یہ ہوتا ہے پھر جو پانی ہے آلووں کے اندر نہ جائے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر آلو دو حصے کر کے بھی بوائل کر لیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں پھر ہم نے لینا ہے جی ایک لیمن ہماری دیج کچھ بھی جائے گی تو صاف اچھی طریقے سے ہو جائے گی تو ہم نے چولے پہ آلو جب چھوڑھا دینا ہے ہم نے دو حصے کر لیں لیمن کے آدھا ہم نے اس کے اندر نے چوڑ دینا ہے اور آدھے کو ہم نے ویسے ہی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح میں نے دو حصے کی ہیں آدھے کو میں نے لیمن کو نچوڑ دیا چاہے آپ چاول بوائل کر رہے ہیں چاہے آلو بوائل کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں اور آدھا بیچ میں پھینک دیں تو آپ کی دیج کی بالکل ک ہی نہیں ہوگی مید ہے آپ لوگ کو یہ ٹپ میری پسند آئی ہوگی اسی طرح جی آج کل گیس اتنی جاتی ہے تو میں نے دیکھا جی ڈائپر سے سلنڈر کو سیف کیس طرح کیا جاتا ہے یہ میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا جن کے گھر بڑے بچے ہیں وہ کیا کریں ڈائپر تو ہم لوگ دکان پہ پھر پیسے دے کے تو پھر ہی ڈائپر لے کے آئیں گے تو ہم نے تو وہ ٹپ بتانی ہوتی ہے جو بلکل فری ہو جس پہ اتنے پیسے ضائع نہ ہوں تو ڈائپر لانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بس یہی کام کرے گا جو کہ ہمارے گھر میں ایکسٹرا کپڑا بھی کر سکتا ہے اور ایکسٹرا کارٹن بھی کر سکتا ہے جو بھی ہے آپ کے گھر میں وہ کام کر سکتا ہے ڈائپر لے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ڈائپر بچوں کے چھیہی کے لیے ہی ہوتی ہے ابھی جب وہ بچہ اوپر چھیہ کرتا ہے تو اس کے لیے جی ہم لوگ ڈائپر استعمال کریں تو سلنڈر ہم لگتے ہیں نیچے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے سلنڈر کو سراخ ہو جاتے ہیں جب زنگ لگتا ہے نیچے سلنڈر کو سراخ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت آج کل بہت مہنگے مل رہے ہیں اس کے لیے لینے ہے جی کورٹن روئی لے لیں اگر نہیں ہے تو کسی سرانے سے تھوڑی سی نکال لیں نہیں تو کوئی کپڑا لے لیں تو آپ لوگ انہیں سرسوں کا تیل لینا ہے سرسوں کا تیل جو ہے نیچے زنگ نہیں لگنے دیتا اگر لگ گیا تو وہ ختم کر دے گا اس طرح روئی گیلی کر لیں ڈائپر کو آپ رہنے دیں پیسے نہ زائ کریں تو آپ لوگ اسی طرح روئی کو گیلا کر کے نا تیل سے آگے پیچھے تیل لگا دیں اچھی طرح لگا دیں یقین کریں آپ کا جو زنگ لگا ہوا اس طرح میرے سلنڈر کی طرح اگران یہ زنگ ختم ہو جائے گا اور سراخ نہیں ہوں گے سلنڈر ایک ایسی چیز ہے اس میں ہوتی ہے گیس جو گیس ہوتی بہت تھنڈی ہوتی ہے یہ زنگ بہت جلدی لگتا ہے اور سلنڈر کو سراخ ہو جاتے ہیں اس طرح تیل لگاتے رہا کریں آپ کے سلنڈر کو سراخ نہیں ہوں کیونکہ ہمارے پاس آپشن یہ ہے آج گل گیس نہیں آتی تو ہم نے اسی پر سارے کام کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ڈائپر ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا اس کا سیرہ کاٹ لیں تو اس کے سیرے سے آپ لوگ اس کو تیل لگا سکتے ہیں مید آپ لوگ کو یہ ٹپ پسند دی ہوگی سکس نمبر ٹپ میری یہ ہے جی یہ میں نے بڑے مزاق مزاق سے بنائی میری بیٹی کہتی بھی ماما جی یہ میں نے نہ ریمڈی بنائی تھی مجھے بڑا فرق پڑا تھا پہلے کبھی تو آج میں بنا ر ہوں آپ لوگ ویڈیو بنا تو میں نے اس کا بڑا مزاق بنایا میں نے کہا چلیں ٹھیک بنا لو دو چمرچ لینے ہاں جی ہم نے چاول کاٹا جو کہ میں نے بنا کر رکھا ہوتا ہے گھر میں دو چمرچ ہی ہم نے لینی ہے دہیں اور اس کے اندر ہم نے ایک چمرچ ڈالنی ہے ایلو ویرا جیل اگر آپ کے گھر ایلو ویرا جیل ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ بزار کی بھی لے سکتے ہیں جو کہ میں نے آگے جو ویڈیو میں دکھایا گھر کی ایلو ویرا ہے میرے پاس ایلو ویرا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اگر نہیں ہے تو آپ لوگ بزار کی بھی ایلو ویرا جیل لے سکتے ہیں ایک چمچ تینوں چیزیں لینے ہیں آج کال ہماری سکن اتنی ڈرائے اور رف ہو جاتی ہے کالی ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ بنانا ہے ہم نے ایک ماسک بن جاتا ہے ہمارا جو کہ ہم نے فیس پہ آتھوں پہ بیس سے پچیس منٹ لگا کے رکھنا ہے یہ خوشک ہو جاتا ہے جب خوشک ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب اس کو بیس پچیس منٹ بعد تازے پانی سے ووش کر کر لینا یقین کریں میں نے مزاق مزاق میں بنائی اور اس کی سکین بہت گلو کی تھی بہت گلو کرتی ہے اور وائٹ نکل آتی ہے یہ ہفتے میں دو دفعہ کر لیں آپ کی سکین بہت وائٹ مید ہے آپ لوگوں کو جو میری ٹی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں جی اللہ حافظ